بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فور کلاس آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے آمین اور فور کلاس آج چودہ جنوری ہے اور جمعیرات کا دیکھ ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو اپنا ٹاپک تھا جو انوان تھا مشہور صوفی شہرہ اس کے الفاظ بائنی سٹارٹ کی ہوئے تھے کچھ ہم نے کر لیا تھے کچھ جو رہ گئے تھے آج ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو الفاظ بائنی میں ہمارا سب سے پہلا ورڈ جو ہے وہ کیا ہے علم و فہم یعنی کہ علم کی معلومات یعنی کہ علم کے بارے میں معلومات رکھنا جیسا کہ ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا کہ جو ہمارے شاہ عبداللطیف بٹھائی تھے وہ علم کی یعنی کہ معلومات یعنی کہ علم و فہم کی وجہ سے ان کو بہت شہرت حاصل ہوئی تھی یعنی کہ علم کے بارے میں معلومات رکھنے کی وجہ سے بہت وہ مشہور ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی معلومات آگے نمبر ٹو پہ کیا آ رہا ہے ممتاس ممتاس کا میننگ کیا ہوتا ہے آلہ یعنی کہ بہت اچھا ٹھیک ہے جو اچھے کی سنس میں آئے نمبر ٹھری پہ کیا آ رہا ہے ہمارا بامے اروج بامے اروج کا مطلب کیا ہے مقام بلندی یعنی کہ بلندی کا مقام یعنی شہرت کی سنس میں آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے ریڈنگ میں اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ رحمان بابا نے یعنی کہ بلندی کے مقام پر پہنچنے کے لیے بہت سی خدمات انجام دی یعنی کہ بامے اروج ہنسل کرنے کے لیے بلندی کا مقام یعنی کہ شہرت ہنسل کرنے کے لیے بہت سی خدمات انجام دی تھی نمبر ٹو پہ کیا آ جاتا ہے ہاتھا کرنا گھیڑنا یعنی کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیڑ لینا گھیڑا ڈال دینا ٹھیک ہے آگے ہے نمبر ٹو پہ ترجمانی کی ترجمانی کرنا یعنی کہ بیان کرنا یا بیان کی یا اپنے خیالات کی ترجمانی کرنا جیسے کہ ہم نے یہ مشہور صوفی شورت نے اپنی شائر میں اپنے خیالات کی ترجمانی کی یعنی کہ خیالات کو بیان کیا ٹھیک ہے اور نمبر ٹو پہ اب آ جاتا ہے امدہ امدہ کا مینن ہوتا ہے آلہ لیکن آلہ کو ایزی ورڈ میں ہم لیں گے جو بہت اچھا یعنی کہ جو بہت ہی اچھا ہو اس سنس میں لیں گے ٹھیک ہے فور کلاس آپ دیں گے فاس پہنی جو ہے اپنی کوپیس کے اوپر رائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا دواؤں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ